اور یہ خبرستان کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر خرید کے دے دیں گے انشاءاللہ اور یہ اٹھارہ لاکھ باویس ہزار روپے کی رقم ہم نے صرف محس سات دن میں جمع کر دی الحمدللہ یہ اللہ کی مدد ہے ہمارے یہ ساتھی ابابل کی شکل میں ہمارے پاس آئے اور اللہ کا شکر رہا اللہ کا فضل رہا خوشی سے دل رو رہا ہے کہ لوگ آ کر کے ہماری بات کو سنیں اور ہماری بات کو ان کی ٹیم تک پہنچائے اللہ کا شکر رہا اٹھارہ لاکھ اور باویس ہزار روپے اب تک جمع ہوئے ابھی ہمیں ہمیں کراہ سے کہیں بھی رہتی دس ہزار دیکھو اور وہ گھر تو نہیں ملتا نا آپ نے صحیح مات ہے وہ گھر ہونا ضروری ہے اپنے وہ گھر تو اپنا آخرت کا گھر ہے آخری گھر وہی ہے وہی گھر ہے یہ کیا ہے چار دنگ کی دنیا ہے اللہ کی مدد آگئی نا اچھا اللہ کی مدد آئی نہیں آئی اب یہ خوشی کے آسو ہے نہیں ہے اب یہ سرکار کے پاس گئے تھے ہمارا سرکاری کام تھا سرکار بولی ہم سرکاری کام آپ کا نہیں کرتے تو ہم بتا دیئے کہ ہم خود سرکار ہیں اللہ کے کرم سے اٹھارہ لاکھ باویس ہزار روپے آگئے اس میں آور کچھ کمی ہے تو ہم اور جوڑیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے ہم ہیں آپ کے ساتھ شکر آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جو رب العالمین ہم کو اور آپ کو لا وارث نہیں چھوڑے ہیں ہم کو اور آپ کو اللہ رب العزت نے وارث بنا کر کے رکھے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگ جو قبرستان کے سلسلے میں اتنے پریشان تھے کہ دل ٹھوٹ گیا تھا کہ شاید اب ہم لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے لہٰذا ہمارے سلمان بھائی اور ہمارے جو ہے ایوب بھائی یہ لوگوں کو لانے والے ہمارے محسن خان صاحب اور ابراہیم بھائی یہ لوگوں کی ذریعے سے ہم کی کوشش جاری ہے لہٰذا جمعہ کی دن آج سے سات دن پہلے آج کو آٹھ دن ہو رہا ہے یہ جو ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے تھے اور تمام جو ہے جو لوگ جو ہے ہمارے خبرستان کے لیے مالی اعتبار سے جو ہے تاغن کیے ہم سب کا شکر گزار ہے اس رب العالمین کا شکر گزار ہے کہ رب العالمین جو ہے لیے پیسوں کو جو ہے بھیجے فون کے ذریعے سے کوئی کیاش کیے لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں کو دوستو ہم سب کے سب وہ تمام جو ہے تاؤن کرنے والوں کے شکر گزار ہے اور ان کے لیے ہم اور آپ سب مل کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو مال دیے جو پیسے دیے جو جس لین سے جو ہے ہماری خدمت کیے اللہ رب العزت ان سب کو جو ہے دونوں جہان میں کامیابی کرے اور اس مال کے بدلے میں دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے اور آخرت میں مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنائے ہمارے جو ہے دنیا کی خبرستان کے بارے میں انہوں نے فکر کی ہمارے خبرستان دلانے کے لیے پیسوں کی جو ہے تعاون کیے ہماری مدد کیے اللہ رب العزت اللہ رب العالمین ان کو جو ہے جنت میں جو ہے بہترین جو ہے محل عطا فرمائے بہترین جنت میں گھر عطا فرمائے اور بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس بنائے اللہ رب العزت ان کی مال کو جو ہے قبول کرے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دونوں جہان میں مال میں جان میں ان کے نسلوں میں خاندانوں میں خوب برکت عطا فرمائے اللہ خوب برکت عطا فرمائے دل خوشی سے جو ہے رو رہا ہے کہ الفاظ بولوں تو کیا بولوں تو اللہ ہماری سن لی اللہ ہم کو ہماری خدمت میں آپ کے پیسوں کو لہٰذا دونوں جہان کے لیے یہ پیسہ آپ کا جو ہے اللہ کے اکون میں جمع ہو گیا یہاں دیکھنے کے تیوار سے کچھ نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا جو بدلہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ رب العزت اللہ رب العالمین جنت کا بدلہ دیں گے اس کے بدلے میں اللہ جنت دیں گے ہماری خبر کے قبرستان کے بدلے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرمائے قل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز کوسر ہاتھ سے پینا نصیب فرمائے اور ہم جو ہے ہمارے ہچوائیسی کے تمام سانتیوں کے شکر گزار رہے ہیں اللہ ان کو بھی خوب ترقی عطا فرمائے نظر بس سے بچائے حاسدین کی حسد سے کفاروں کے کفر سے عیاش کی عیاشیوں سے ہر فتنے سے پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے پوری امت کے مسلمہ کی حفاظت فرمائے پوری امت کی حفاظت فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے اس لیے ہم آپ سے آج مخاطف ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے جو اعلان ہوا تھا خبرستان کا ابھی بھی کوشش جاری ہے اور اٹھارہ لاکھ روپے اٹھارہ لاکھ باویس ہزار روپے اب تک جو ہے جمع ہوئے ہیں تین اکون دیئے تھے ہمارے دو اکون تھے اور ایک ہمارے ابراہیم بھئی کے اکون میں اکون دیئے تھے لہٰذا اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر جب یہ خبرستان کا مسئلہ جب میرے سامنے آیا تو جب میں عادل بھئی کے ساتھ تھا اور اسی وقت ہمارے محسین خان آئے اور اللہ کا نظام دیکھئے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا ذریعہ بناتا ہے الحمدللہ اور وہ ذریعہ بنا کر کچھ بھی کام لے لیتا ہے اللہ کا یہ نظام ہے میں تو عادل بھئی سے ملنے آیا تھا خصوصاً مجھے خبرستان کا مسئلہ مجھے سنایا گیا اور محسین بھئی نہیں دیکھے کہ کیا وقت ہو رہا ہے فوراً اپنی گاڑی نکال کر عادل بھئی کے پاس آئے اور یہ مسئلہ سنائے جیسا ہی جب میں یہ مسئلے کو سنا کہ ایک جو ہے نا کسی کا انتخال ہوا اور ان کے انتخال کے بعد میت کو دو دین یہاں پر رکھا گیا تو میں جب وہ جب سنا تو میرے آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کے بعد وہ آگے بڑے اور یہ سنائے کہ ندی کے کنارے کچھ چھے خبریں ہیں اور جبھی بھی ندی آ جاتی ہے تو وہاں پر وہ خبروں کو بھی کوئی بھروسہ نہیں جبھی بھی ندی آ جائیتی ہے تو وہ بھی میڑ جانے کا ایک ڈر ہے تو جب میں وہ سنا تو مجھے اور مجھے تکلیف ہوئی تو میں بولا کہ یہ مسلمانوں کا حال کیا ہے کوئی برسانی حال نہیں تو میں فوری طور پر ان کو بول دیا کہ میں یہ تاریخ کو آ جاؤں میں انشاءاللہ انشاءاللہ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جب میں آیا جب امام صاحب سے ملا تو امام صاحب کے خدمے میں جب میں بیان یہاں پر سن رہا تھا تو مجھے میری تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا جب یہاں کا میں دورہ کیا معلوم کرا تو جب امام صاحب کے پاس جوہنا ساتھ گیا جب ایک خبر دیکھا یہاں پر ایک روڈ پر دفن ہے اور جب ندی کے کنارے گیا تو وہاں پر بھی دفن ہے چھے خبریں تو ایسے پرسانی حال تھا اور یہ تکلیفوں کو میں مد نظر رکھتے ہوئے بس ایک چھوٹا سا ایک میسیز دیا میں نے اور امام صاحب نے ملکر الحمدللہ ساری دنیا سے ایک طاقت آتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے اللہ کی طاقت الحمدللہ اور وہ طاقت ایسے شکل میں آئی کہ جب میں بیان کرا کہ ایک ہفتے کے اندر یہ انتظام ہوگا تو الحمدللہ کچھ حد تک اٹھارہ لاکھ باویس ہزار روپے جمع ہو گئے اور کوشش جاری ہے زمین دیکھنے کے لئے اللہ ان تمام کی کوششوں کو خبول کرے جنہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جو میں نے رخم بولی تھی چھے سو بیس روپے وہ رخم سے ہزاروں لوگوں نے تاؤں کی یہ ایک اللہ کی طاقت ہے اور یہ جب ہی ممکن ہو سکا آپ میں اور ہم میں اتحاد تھا اور یہ اتحاد اتنی بڑی طاقت ہے کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہو جاتا ہے اللہ کی مدد سے یہ کسی کی مدد نہیں ہے یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوا آج میں ایک اللہ کے گھر میں ہوں ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر یہ چھس کو کامیاب کیا الحمدللہ بس یہاں سے میں ایک ہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ کچھ بھی مسئلہ ہو جو اختلافات ہے وہ دور کر لے اور جو مسئلہ ہے بس یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک رشتے کو یاد کریے وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر یہ کلمے کی بنیاد پر اگر ہم کام کریں گے دنیا کی طاقت ہم کو نہیں روک سکتے بے شک کیونکہ عزت کا دینے والا زلت کا دینے والا اللہ ہے بے شک اور ہم ٹھوکر کھاتے 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 ہم یہاں تک پہنچے ہیں کئی لوگ دبانے کی کوشش کیے مگر اللہ کی طاقت تھی بے شک اللہ نے اپنے گھروں کا کام لیا بے شک خبرستانوں کا کام لیا مدرسوں کا کام لیا بے شک یہ اللہ کی طاقت ہے بے شک ہم نے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا بس ہمارے پاس وہ ایک طاقت تھی جو آپ کے پاس بھی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے الحمدللہ جب عزتوں کا مالک جب آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ کو یہ رسوہ کرنے والے کیا چیز ہے جب عزتوں کا مالک آپ کو عزت دے رہا ہے تو آپ رسوہ مت ہو وہ انشاءاللہ ایک دن آپ کو عزت دے کر رہے گا بے شک انشاءاللہ برحال آپ تمام کا شکریہ اللہ کا شکریہ سب کا شکریہ جو یہ مسئلے کو حل کرنے میں آپ لوگوں نے کوشش کی سب لوگوں نے کوشش کی سب سے پہلے میں ہمارے امام صاحب کے بھی جذبے کو میں سلامت رکھنے کے لئے میں دعا کرتا ہوں کیونکہ جو بے باگی سے آپ نے ممبر رسول پر کھڑ کر جو حق بیان کیا الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایسے امام صاحب کو دیکھ کر اللہ ہر مسجد میں ایسے امام کو پیدا کرے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دوہا